شلپی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں لکھنا اسے شلپی صبح سے ہی آپ تصویریں دکھا رہیے ہیں مہا پر بہت خوبصورت تصویریں تمام شیوالیوں کی آ رہی ہے ذرا ابھی بتائیے اس وقت وہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں گازی آباد میں ابھی مندر کے کپاٹ بند کر دیے گئے ہیں وہاں بھولے نات کو ابھی بھوگ چڑھائے جا رہا ہے اس وقت وہاں کیا چل رہا ہے منکہ میشور مندر میں دیکھئے سبح جب ہم نے بات کی دی تو مندر کے باہر کس طرح سے لمبی کتارے تھی بھفتوں کی وہ ہم نے دکھایا تھا کیونکہ پرشاشن نے بھی پوری ویوستہ کی ہے یہ صرف ایک کتار بھی یعنی ایک پنگتی میں اندر آنے دیا جا رہا ہے لیکن اس وقت آپ مندر کے اندر کا درشت دیکھئے کہ کس طرح کا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ بڑی سنکھیاں میں بھفت ہیں جو لوگ اندر آ گئے ہیں کچھ دیر ان کو پوجہ ارشنا کرنے میں لگتا ہے اور ویوستہ یہاں پر پوری ہے لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر جلارچن کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے مہادیو کا دھیان کرتے ہیں اور پوجہ ارشنا کرتے ہیں یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریسر میں ہی جیسے مندر میں ہوتا ہے الگ الگ مندر ہے تو اس میں ہنوان جی کا بھی مندر ہے وہاں بھی لوگ پوجہ ارشنا کرتے ہیں اور یہاں مہادیو کا جلارچن کر کے وہ ہنوان جی کی پوجہ کرتے ہیں تو بڑی سنکھیا میں بھکت یہاں بھی ہیں دیکھئے دوپہر کا وقت ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ آج ایسا وشیش دن ہے سوموتی اماؤسیا ہریالی اماؤسیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ساون مہا کا دوسرا سومبار کیونکہ ساون وشیش پریے ہے مہادیو کو تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھکتوں کی سنکھیا میں کوئی کمی نہیں آئی ہے دوپہر ہونے کے باوجود اور ابھی بھی اتنی ہی بڑی سنکھیا میں یہاں لوگ موجود ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے یہ جو بھکتیں کچھ بات بھی کریں گے کچھ مہیلاؤں سے یہاں آئی ہوئی ہیں بتائیے آج کا دن کتنا وشیش ہے آج ساون کا دوسرا سومبار ہے لیکن آج ہریالی اماؤسیا اور سومباتی اماؤسیا آج کے دن بہت مہتپورن ہوتا ہے آج سوہاگی نے سنکھا جی کے ماتا پاربتی کے پیپڑ کے پیر میں پوجا کرتی ہیں بلکل دیکھیں شرنگار کے سامان کو خرید رہی ہیں مہیلائیں یہ ہم نے دیکھا تھا کیونکہ ہریالی سے پریعاورن سے مہدیو کا وشیش سممند ہے تو ایسے میں مہیلائیں بڑی سنکھیا میں ہیں کیونکہ مہدیو کے ساتھ جب تک پاربتی جی کی پوجا نہ ہو تب تک یہ بات تو شاید عدودی رہ جاتی ہے شیو اور شکتی کی پوجا بلکل شیو اور شکتی کی پوجا آج کے دن وشیش کر کے جو ہے کافی فلدائی ہوتی ہے جو تیشہ چارے ہمارے ساتھ جے پی سنگ جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آچارے جی آپ سے یہاں پر سمجھنا چاہیں گے کہ آج کے سنیوگ کی اگر ہم وشیش طور پر بات کریں جو کی سیتالیس سال بعد یہ سنیوگ بنا ہے ایسے میں اگر ہم گھر پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو پوجا کرنا چاہتے ہیں اور آج کے دن کا فل وہ پرابت کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے تو وہ ودی ودہان کیا ہو کس طرح سے وہ پوجا کرے بھولے نات کی سب سے پہلے سب کو سادر پرنام اور بہت بہت شبکامنا ہے آج کے دن کی کیونکہ آج کی مہتہ اتنی ادھک ہے کہ سنتالیس ورش کے بعد اگر ہم چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز ہم یہ دیکھیں کہ آج جو سنجوگ بن رہے ہیں یہ عدبت ہیں یہ ایسے ہی سنجوگ ہیں کہ ہمارے جیون میں شاید دوبارہ نہ بھی آئیں کیونکہ یہ جو بنتا ہے یہ بہت ریئرسٹ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں ہریالی تیج کی اگر ہریالی اماؤس کی بات کریں تو یہ بھی سامن کے مہینے میں اس تطیمے پڑنا اس سومبار کے دن اوپر سے سومبتی اماؤس دوسرا سومبار سدھ یوگ اور ساتھ میں نقشتر گرنہ کے ساتھ میں دیکھیں پنچ مہا یوگ کی جو بات کہی جا رہی ہے کتنی مہتپون ہے اب اس میں سب سے مہتپون بات جو نکل کر آتی ہے کہ ہریالی اماؤس کا مہتو کیوں ہے کہ ہریالی اماؤس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں پرکرتی کی اپاسنا ہے یہاں پر آپ پیڑ پودوں کی اپاسنا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ اس دن پیپل کی اپاسنا کرنا تلسی کی اپاسنا کرنا سب سے زیادہ مہتپون ہے کہ شیو کی اپاسنا اگر ہم کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم پیپل کی اپاسنا بھی کرتے ہیں اور آج کے دن اگر کالے تل ڈال کر اگر آپ پیپل کے جڑ میں دیتے ہیں تو اپنے پتروں کو ترپن دینے کے سمان ہیں آپ آج کے دن خاص طور پر تلسی میہ کو حلدی ڈال کر جل دیتے ہیں تو مہا ابتار جسے مہا کہتے ہیں کہ آج بھگوان وشنو کی آرادنا بھی ہو جاتی ہے اب ایسی ستی میں یہاں پر دیکھیں کہ جب اتنے سنیوگ ہیں اور اتنی گرنائے ہیں اور اس میں اگر کوئی وقتی یہ کہے کہ میرا منورت صد نہیں ہو رہا یا میں اس سے اچھوتا رہ گیا یا میرے پاس بہت سی مانسک پتارنہ ہیں میں کیا کروں تو آج سے بڑیا دن اس کے پاس کب آئے گا آپ چھوٹا سا ایک چیز دیکھیں اگر گھر میں شانتی نہیں ہے اور گھر کلا ہے تو ایک چھوٹا سا اپائے کر لیجئے جو سادھارن ہے اشوک کے ورکش اپنے گھر میں لگا لیجئے آج کے دن کتنا سخدائی ستی بن جائے گی کہ آپ اس کو سوچ نہیں پائیں گے کہ یہ ستی کیسے ہو گئی آپ ماں تلسہ کو اپنے گھر لے آئیے آج کے دن دھن دھانے سے بھرپور ہو جائے گا آپ پیپل کے ورکش میں جا کر آپ کھیر ارپت کریے وہاں پر رکھئے تو پتروں کو پرسند کر لیتے ہیں بھولے بابا کو آپ کھیر ارپت کرتے ہیں تو ان کا آشیباد آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ گھر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے دیکھئے جیسے آپ نے خود کہا کہ ام نمش شوائے کا جب کر کے ہم انہیں پرسند کر سکتے ہیں تو گھر بیٹھ کر ہمیں دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ آج کے دن خاص طور پر کیٹ نال دان کرنا سب سے اتم مانا گیا ثابت ساتھ اناج اگر آپ جل پرواہ کر سکتے ہیں تو اتم ہے نہیں تو چیٹیوں کو ڈال سکتے ہیں تو یہ جو پرکرتی کے ساتھ جوڑتا ہے ہمیں جوتش جوتش خالی یہ نہیں کی کرمکانڈ کی بات کرتا ہے جوتش کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف ارچنا کریے وہ کہتا ہے پرکرتی کے ساتھ جوڑیے اور پرکرتی کے سنیوگ سے اپنے جیون میں سکھ آنند کی انبھوتی کریے